بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذي نزل القرآن هدا وشفا ورحمة وطبيانا لكل شيء الحمد للہ الذي كشفا لأولیائه بباطن ولتوته وقشا ليسفيائه سرائل جبوته ضرق زم المحفین في تفیت جلاله وأذق سر العارفین روح الصالح وصل اللہ علیہ وسجدنا محمد النبی لومی وعده وطحابه واغازه ومعات المومنین وذریته وعیبائشه واجئائی اوفتهIGH علماء علماء عزته وفرائی فریقته وَسَلَامُ عَلَىٰ جَمِيرُ مُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ السلام علیکم وَرَحْنَةُ اللَّا شِفَرْحَاسْتُ یا عباد اللہ یا حاضرون آپ سب کی خدمت میں سلامت کرتا ہوں ان کی خدمت میں بھی جنہیں میں دیکھ سکتا ہوں اور ان کی خدمت میں بھی جنہیں میں نظروں سے حجاب میں فردے میں ہے کہ ایمان بن غیر رکھنے والوں کا قیدہ یہ ہے جو غیر پر ایمان رکھتے ہیں جو ان چیزوں کو مانتے ہیں جن کو انہوں نے دیکھا نہیں ہے اور جب دیکھا نہیں ہے تو مانا کیسے جب مانا کیسے جب یہ جانا بھی نہیں دیکھا بھی نہیں تو کیسے ایمان دے آئے تو حقیقت یہ ہے کہ غلاسہ یہی کچھ دو کا نکلے گا کہ ہم تو بے خبر ہیں ہم غیر کے عالم کے شاہد نہیں ہیں ہم تو غیر کے عمور سے بے خبر ہیں اس کے دیکھنے والے نہیں ہیں ہم تو ایمان لائے ہیں ایک غیر کی خبر دینے والے نبی پر جو کچھ حضور نے فرمایا ہم اس پر ایمان لائے ہیں جو کچھ حضور نے فرمایا اس پر ایمان لائے ہیں اور حضور عالم مشاہدہ کی بھی حضور ہے اور عالم غیر کی بھی حضور ہے آدمِ مشاہدہ فقالا ہے کے حضور ہمارے رسول ہے آدمِ غیب فقالا ہے کے حضور میرے رسول ہے زمین بو جہل کی مدھی میں کنکریاں چیخ رہی ہے کہ حضور میرے رسول ہے چاند نے تو ٹکڑے ہو کے بتا دیا حضور میرے رسول ہے سورج میں واپس آ کر بتا دیا حضور میرے رسول ہے 18000 عالم نے مراج کی شک بتا دیا حضور ہمارے رسول ہے حضور ہمارے رسول ہیں حضور ہمارے رسول ہیں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم مردان ہیں یہ زندہ ہے ہم مردان ہیں یہ زندہ ہے کم اچھا یہ تو مانو کہ ہم سوئے ہوئے ہیں یہ جاگے ہوئے ہیں ہم سوئے ہوئے ہیں یہ جاگے ہوئے ہیں سردار نے فرمایا آجمی جو زندہ ہیں یہ سوئے ہوئے ہیں جب موت آتی ہے تو جاک جاتے ہیں مدیشال کے بعد کا دیکھنا روح کا دیکھنا بڑھ جاتا ہے کم نہیں ہوتا نظر کی طاقت کو بڑھ جاتی ہے سب ہی کی بڑھ جاتی ہے مسلم کی بھی غیر مسلم یہ بھی دیکھنے کی طاقت بڑھ جاتی ہے مگر منظر یقصہ نہیں ہوتا ہے کسی کا منظر بارا سجی ہوئی ہوتی ہے اللہ وقر کسی کے منظر میں اللہ وقر جنت کے باہر سوتے ہیں ان سے پہلے جلدے ہوتے ہیں وہ اس حقبال کی لیائے ہوتے ہیں منظر اپر سوتا ہے اور اس کا منظر ہے سبحان الزہ سبحان الزہ حضور آدم شاہ بخاری رحمتالے چھپے ہوتے ہیں علیہ ان کی ذات چھپی ہوئی ہے ان کی ذات چھپی ہوئی ہے ان کا جمال کو داہی ہے اور ایک گزے آتھا چھپا ہوا ہے ان کا کمال کو داہی ہے کیا کمال داہی ہے کیا مباردہ ہے آدم شاہ بخاری کا کیا کمال داہی ہے اتنا بڑا کمال داہی ہے کہ تم نے دو جماعتیں بنائی مسلمانوں کو کافر و مشریفے رہے ہو منافقے رہے ہو جمال ہی کر پھوکے لیکن ایک اتنا کا بڑی شاہدیوں سے اپنی صبر میں رہے کر روزانہ ہزاروں پر جمع کر لیتا ہے ایمان والے جب عیسائی کرتے ہیں ایمان والے سناؤں کے لیے آتے ہیں اور سالانہ اور اس کی تو کیا بات ہے علماء آ رہے ہیں اولیاء آ رہے ہیں حضام آ رہے ہیں آستانوں کے بھی آ رہے ہیں بھیلے روشن بنی آ رہے ہیں آئے آکھیں بھی رکھتے جو کھان لکھتے وہ ہی سن کے آ رہے ہیں لیکن وہ کھان جنہوں نے حق کی آواز سنی ہے وہ چلے آ رہے ہیں وہ آکھیں آ رہی ہیں جنہوں نے کسی کا پہلے جلوہ دیکھا ہے حضور عالم شاہ بخاری رنگ لادے کا جلوہ دیکھا ہو بڑی بات ہے لیکن سچی بات ہے کہ محبود کو کوئی ایک مطبع آئینے میں دیکھ لے محبود چھوک جائے وہ آئینہ سے اکتا رہتا ہے نجانے یہاں کم نظر آ جائے نجانے یہاں کم نظر آ جائے یہاں کم نظر آ جائے یہاں کم نظر آ جائے گھروں کی بابا کے کم نظر آ جائے یہاں کم نظر آ جائے یہ تو آئین ہیں لوگو یہاں تو شیشے سجے ہوئے ہیں یہاں محبود کا تو مدینہ سیدہ سے جلوہ دیکھو ہے جہاں تو ان کا ہے جو ان آئینوں میں نظر آتا ہے محبود اُرس ہے اُرس کا اپنا انداز ہوتا ہے اُرس کا میلہ ہے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں ناکھانی ہو رہی ہے ایسا لگتا ہے لگتا ہے کہ کہہ رہاں کوئی دعویٰ نہیں کرتا آج کی محقل ناکھ ایسی مقبول تھی کوئی مقرر مقرر آنا سکا جب تر محقل ناکھ مکمل نہ ہو گئی آج کی محقل ناکھ کوئی کچھ ایسی بات تھی ایسی مقبول محقل تھی اللہ تعالیٰ کہ ناکھ بھی ناکھ بھی ہوتی رہی وہ مقررین جو ہمیشہ پہلے تشریف آتے ہیں میں تو ہمیشہ سے تاخیر میں سب سے بڑا علم ہر مسلمان رکھتا ہے اور سب سے بڑا علم کیا ہے لا الہ لا الہ یہ سب سے بڑا علم ہے اور اس علم کو اس علم کے مسئلے سے جانا ہے وہ علم ہے محمد الرسول اللہ اللہ علمہ وسلم کو جو مان گیا ہے اور حضور کو مان کر جو ازاق پر ایمان دایا ہے وہ ہی ایمان والا ہے علم نہیں ہے لیکن جو علماء اکرام سے حضور مانا کردف صاحب عالم اتنے عالی ہے اور لوگ کا خانوادہ ان کا خانوادہ ہے انشاءاللہ وہ کفیر سے بیان کرنائیں گے بڑی نصفت ہے اس بقام سے ان محافظ دن کو ان کے بھائیوں کو ان کے خودلقوں کو نصفت ہے اور واقع پر اللہ انہیں سلام اکرکے ہم پر اعلان کرنے باتوں کی پر اعلان کر رہے ہیں جیسے نماز سے پہلے اعظام دی جاتی ہے ہم بھی آپ جو عشقی نماز اعظام کریں گے آپ جو صلاة و سلام پڑھیں گے اس پہ پہلے اعظام دے رہے گے اعظام دے رہے ہیں آپ لوگ کو خود کی بہتر ہے اور اپنے کمال کو پہنچ کر حضور کے صلاة و سلام پہنچ کر وہ جنگوں کی بارش ہوگی یہ جو پاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جو کچھ ملاعے صلاة و سلام کی بلدت سے ملاعے جو کچھ ملاعے صلاة و سلام کی بلدت سے ملاعے حضور آل شاہ سائز نہ رہے کے ہاں حاجر ہوا نظر دیکھی تھی جب تختی میں نظر پڑی تو پہلے جو تختی لگی اس نے بھی سلام ہی سلام دکھا ہوا ہے سلام ہی سلام دکھا ہوا ہے پتہ چلا یہ وہ تر بار ہے جہاں آنے والے وہ سلام بھی ملتی ہے ایمان کی سلام بھی ملتی ہے مالو جان کی سلامتی ملتی ہے جو مانگو کو ملتا ہے اور ملتا ہے تو سلامتی کے ساتھ ملتا ہے جو مانگو کو ملتا ہے لیکن یہاں جو مانگو گے اور ملے گا تو سلامتی سی کے ساتھ ملے گا یہ جو درگار سنر بار ہے حضرت زکریہ علیہ السلام نے بیگی مریم سلام علیہ کی محراب میں کھڑے ہو کر اولاد کی ملان مانگی اولاد کے لئے تبنہ کی تھی ارے زکریہ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں پہلے بھی وہ ان سے رہے ہوگے کہ وہ زیری کے آلد میں پہنچ گئے اولاد نہیں ہوئی لیکن ایک دن خانہ لیڈالے میں تاقی ہوئی پھر خیان ہوا کہ مریم کو بھوک نبی ہوگی خانہ بھی نہیں پہنچا وہاں پہنچے تو دیکھا انہا اقسام کے بے موسم کے پہنچے میں پہنچے کہاں پہنچے یہ بھی اقسام کی طرف سے ہے وہ ان کا تبقل تھا کہ زکریہ علیہ السلام جو آقلاتے تھے میں اس کو بھی یہی سمجھتی تھی کہ ازا کی طرف سے آتا ہے یہ جو آ جایا ہے یہ بھی مرے دکی طرف سے آیا ہے زکریہ علیہ السلام سمجھ گئے اب یہ مقام مقبولیت کا ہے یہ مقام مقبولیت کا ہے ادھا پہنچے کھڑے ہوگئے نماز میں کھڑے ہوگئے نماز نماز تو اللہ کے لئے ہے لیکن نماز ایک ایسی چیل ہے کہ جب آپ تھی چاہیں اپنے رمز سے کچھ کہنے کے لئے تو نماز میں آ جایا کرے نماز میں اپنے لئے بازا کرے دب مانگا کرے جو چاہیں مانگیں جو چاہیں مانگیں جو چاہیں مانگیں حلل مفرد چاہتے ہیں ونی مومین جمعہ اکم ساتھ پڑھئے اگر دعائیں 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 اور دنیا ہسرہ اور آخر کے حسرہ واقع اعضاء بننا ایسی جا یہ دعا ہے ایک مرتبہ صحابی رضا علی میں بہت صریح ہو گھنے لگا ہٹی پہ کھار رہے کچھ باقی نہ رہا سرطہ تشریف دے گئے عادت کے لیے تو حضور نے جا کے سوائی کیا یہ نہیں پوچھا تم کو کیا ہو کے آگے کیسی طریق ہے جاتے ہی پوچھا تم نے دعا کیا مانگی تھی تم انہیں دعا کیا میں آنگی تھی انہوں نے ارس کی یا حسول اللہ میں نے دعا مانگی تھی جو کچھ آخرت پہ سختی ہونے دنیا میں ہو جائے مجھے آخرت پہ سختی رہو حضور نے فرمایا اس کی طرف سے سختی ہو تو تم دنیا میں بڑھتاش نہیں کر سکتے یہ تم نے کیا مانگا یہ تم نے کہا کہ جو ہو نہ آخرت میں وہ دنیا میں ہو جائے آخرت میں سختی نہ ہو اگر اس کی طرف سختی دنیا میں ہو اسے بھی بڑھتاش نہیں کر سخت تم یہ کیوں نہیں مانگ ربنا آسنا پھر دنیا حسنا وقی آخرت حسنا وقی ناغذار ناغ دنیا میں اس سے بھلائی مانگو آخرت کی بھلائی اسی سے مانگو اللہ صحابی نے یہ دعا پھرنا شروع کی اللہ نے ان کو سہد دعا فرما دی یہ دعا اللہ نے خود اس دعا کے ماننے والوں کی تعریف فرمائی ہے فرمایا لوگوں میں سکش لوگ ہیں جو ہم سے کہتے ہیں اے اللہ دنیا میں دنیا لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم دنیا میں دنیا تو پھر ان کا آخر میں کچھ ہستہ نہ ہوگا وَمِن هُم اور ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں مَيَقُون جو یہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی دنیا حسنا لوگ فی ال آخر حسنا وقِن اللہ کہہ فرماتا ہے یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نصیب کو پا لیا نصیب کے پانے والے وہ لوگ ہیں تو یہ دعا مانتے ہیں تو نماز میں دعا مانگے جو مانگنا ہیں مانگے لیکن ایک بات ہے اگر کوئی ایسا کام پڑ جائے سمجھ میں نہیں آئے کہ اس لئے کونسی دعا مانگے بیمان شفا چاہتا ہوں مقدم جا چاہتا جو آپ چاہتے ہو نماز میں نماز میں اجازت ہے کہ اپنے خلص کے نماز پڑھ سکتے ہو نماز کی نیت لیے کر سکتے ہو مولا میں بیمان شفا چاہتا اللہ اچبر نماز کی نیت نہیں اپنی درخوا پیش کر سکتے ہو یاد دا میں مفروض ہو گیا ہوں تو نے فرما ہے اے لوگو جو ایمان لائے وگر مجھ سے بدد ماننا چاہتے ہو تو سور اور نماز کے ذریعے بدد مانگو تو مولا میں پریشا حال ہوں تو اسے بدد مانگتا ہوں اور نماز پریشتے لکھیں کون سی نماز اشاقی ہے نہیں ہے کوئی پاس ہے نہیں ہے نہیں ہے نفر ہے کون سی نفر اشاقی نفر نہیں وہ ڈاکسر چھوڑ دیتے یہ کون سی نفر ہے یہ نفر ہے کہ مولا یہ تیرا بندہ بیوار ہے اور اس سے شفاع چاہتا نماز کی نیت جب پریشتے لکھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں تک اسی مفت بدل جاتی ہے آپ کے پاپ پر اس کی بشیہ کے مطابق کام بن تے ہے لیکن اس جیسے یہ مہدل ستی ہوئی ہے جس ہفتی ہوئی انشاءاللہ سواب ملے گا ہم جب شریک ہوئے تو سواب شروع ہو گیا میں جو انشاءاللہ کرنے والے ہیں جب اس سے ارادہ دیا تھا جب سے سواب جاری ہے جب سے انشاءاللہ شروع کی ہے جب سے جاری ہے اللہ اکبر اجاب مام اکبر ہم کو محفر کو سجا ہوا اب دیکھ رہے ہیں منظمین نے اللہ کے کشم تصور میں تو نجانے کب سے سجا ہوا دیکھا تھا نجانے کب سے سجا ہوا دیکھا تھا اور سچی بات یہ ہے کہ بندے خوش ہوتے ہیں تو محفر سجا سے ہیں اور اگر خوش ہوتا ہے تو کسی بندے کو سجا دیکھا ہے اللہ 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 اور ایک بندہ سجائے اجلا خوش پر دیکھیں ایک سجا ہوا بندہ آرام کر رہا ہے اپنے مدال اگر اس کے سجنے کی وجہ سے کیسی سجی ہوئی محفر سجی ہے ایک سجی میں بندے کا سختہ ہے اگر یہاں کوئی سجا ہوا بندہ نہ ہوتا تو محفر سجنے یہ مارس سجنے یہ چراغہ ہوتا یہ گمبت بندہ کوئی کہتا ہے گمبت کیوں بناتے ہو چراغہ کیوں کرتے ہو دیکھو کوئی اللہ کیا کسی اللہ کے ولی کے قیام کی وجہ سے امارت سجی ہے ہم نہیں آئے ہم کو ولی کی وجہ سے آئے ہے اور یہ امارت کی اس کی وجہ سے تعمیر ہے یہ چراغہ کی اس کی وجہ سے ہوا ہے مشکل یہی ہے کہ لوگ جب کسی ولی کے درواز کو دیکھتے ہیں جب ولی کے کردار کو دیکھتے ہیں جب ولی سے کرامت کے اظہار کو دیکھتے ہیں تو اپنی سم سے سوچتے ہیں اپنی عقل سے سوچتے ہیں اپنی نسبت سے سوچتے ہیں میرے جیسا آدمی اس نے ایسا کیسے کہ لیا ہمارے بیان سن سکے تو دوستو غلطی یہ ہوتی ہے کہ جب اللہ کو سنتے ہیں تو اپنی اس پر سے سوچتے ہیں تو اپنی حیرہ رہ جاتی ہے لیکن دوستو جب کبھی ولی اللہ کے بارے میں سوچو اور اس کرامات کو دیکھو تو اپنی سم سے تک سوچو وہ جس کا دوست سے اس کی سم سے سوچو یہ مت سوچو کہ میرے جیسا بشر ہے اس نے جو بھی پشتی کو کیسے دھرا دیا چور کو افضال دھم میں کیسے کر دیا یہ سوچو میرے پیر نے ایسا کیسے کر دیا یہ سوچو اللہ کے دوست نے ایسا کر دیا اللہ نے اپنا دوست کہا ہے نا میرا دوست نہیں کہا ہے اللہ نے اپنا دوست کہا ہے ہم یہ ضرور ہے کہ یہ پتا چل گیا کہ بابا صاحب کی حضور ران شاہ صاحب جانے کو اس میں جو بھی آیا ہے وہ سب بلایت کسی نہ کسی مقام پر رہے وہ بلایت کسی نہ کسی دوست کا دوست ہوتا ہے ہمارے جنرکو نے ہم سے کہا تم از سے دوست دعویٰ نہ کرنا تم دوست کے دوست سے دوست دعویٰ نہ کرنا اور سائل ایک بات ہے دوست کسی دوست دوست ہوتا ہے بلکہ بات دوست کے دوست کی مہمانی زیادہ کر جاتی ہے جو دوست کی جنگلوں میں رہتا ہے لیکن جو اس کے آنے لگے انزہ 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 دوست کے آنے والوں کو آباد کر دیتا ہے یہ تو پناہ ہو کر مقام پاتے ہیں زندگی میں بھی پناہ ہو کے مقام پاتے ہیں اور ہم یہاں آتے ہیں اپنی آبادی کی دعا مانتے ہیں اولاد کے دعا مانتے ہیں کاروبار کے دعا مانتے ہیں ضرورت کی راہ پہ ہو کر آتے ہیں اور کیوں نہ آئے جو ہو میرے رکھتا بھی یہی انتظام کرم ہے جسے اپنے پاس بلانا چاہتا ہے اسے کوئی ضرورت کی چیز دکھا دیتا ہے موسی پہاڑ دکھا دیتا آج دکھائی تو چلے گئے کیوں اس لیے کہ بیوی اہلیہ 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 گرم پانی کی ضرورت تھی پانی کو گرم کرنے کے لیے آپ کی ضرورت تھی اب جب پہاڑ کے آج چمچ تھی دیکھی تو کہہ کے لے کہ دیکھو آج جزر آ رہی ہے میں ابھی تمہارے بھی آج دیکھ آج ہوں تاکہ پانی کا بکرشت ہوں لیکن جب ہاں گئے تو آواز آئی موسیٰ اپنی نالائل ساردوں کے واضی مقدس دوبا میں آ چکے اور اور پھر شجر سے آواز آ گئی امنی ان اللہ میں ہوں اللہ تو موسیٰ نے ایک لم نے بھی شکری کیا کہ درقے سے سمجھتے تھے کہ شجر کے پردے میں حق بھول رہا ہے شجر کے پردے میں حق بھول رہا ہے تو جب شجر میں آواز آسکتی ہے تو کہیں بشر سے آواز آسکتی ہے تو بشر سے آواز آسکتی ہے حق رہتا ہے ہجاب بدل سے رہتے ہیں جب جمال آئینے میں نظر آتا ہے آئینے بدل سے رہتے ہیں کیا بتائیں اس کے جلو کی بات کہ ہر جلوے پہ لاکھوں پڑھتے ہیں اور ہر پردے میں لاکھوں پڑھتے ہیں اور ہر پردے میں لاکھوں جلوے ہیں تو ہم بھی لغتوں کی راحت کرتے ہوئے اور یہ اللہ کے دربار میں آتے ہے کوئی مقدمے میں آرہا ہے کوئی روزی روزگار کے لیے آرہا ہے دعا اللہ سے مانتا ہے لیکن دربار میں آکر اس مقام مقدس کی برکت حاصل کر رہا ہے کبھی مقام مبارس ہوتا ہے تو عبادت کا دکھر بن ہو جاتا ہے دھر میں نماز پڑھے ستر گناہ تر مسجد میں نماز ہو جاتی ہے لیکن اگر مسجد میں پڑھے یہ ستر گناہ سفاف ہے لیکن اگر حرم شریف کے پاس جا پڑھے تو یہ ایک عشاء کی نماز جو آپ نے یہاں پڑھی ہے آج جس نے کعبے کے پاس پڑھی ہے ایک لاکھ نماز پڑھی مقام بدل گیا تو بندگی کا کرچہ بنن ہو گیا نہ عابد بدل نہ عبادت بھی وہی نماز بھی وہی وہی قیام وہی رکو وہ سجدہ اور کیجئے نہ عابد بدل نہ عبادت بدل نہ معبود بدل صرف مقام بدل گیا تو عبادت کا درجہ بلند ہو کبھی مقام بدل جائے تو عبادت کا درجہ بلند دعائیں رکھنے یمانی میں مقبول ہو رہی ہے کبھی وقت بدل جائے تو عبادت کا درجہ بلند آج کی رات بھی بڑی مبارک رات ہے لیکن یہی ستائش میں کیا فرقت ہے رمضان میں آئے تو لیلت القبر قدر ہوتی ہے رجب میں آئے تو لیلت المیراج ہوتی ہے اور ابی ثانی میں آجائے تو حضور آدم شاہ بخاری کا اُس خورت ہے ایسی جزبت ملی ہے ایسا لگتا ہے کہ حضور سے بڑی قبی جزبت ہے حضور سے جزبت ہے خاص تاریخ ملی ہے اور غوث العظم سے جزبت ہے ان کا منینہ ملی ہے اور آج جو ارس ہے میں جنہیں ناچوی بڑا خاص حرور تھا کیوں نہ ہو جنہے کی چھوٹی ختم ہوئی ہے جنہے کی ختم نہیں ہوئی ہے جنہے کی چھوٹی تمہاری ختم ہوئی ہے لیکن آسمان سے آنے والے آج فرشتے آج بھی آ جائے ہیں جنہے عشاء آنے والے آج بھی آ جائے ہیں اور یہ جو اہل سنت کا عشاء ہے نا وہ غلص میں ہو کہ ملاص بہتر میں ہو دھر میں ہو ان کے ہم فرشتے بہت آتے ہیں اس لی آتے ہیں کہ یہ اکثر وہ ہی کام کرتے جو فرشتے کرتے یہ ضرور و سلام بہت پڑتے ہیں تو علاقے میں گزرنے والے فرشتے آتے کہ چلو وہاں چلیں یہ وہاں کے ارزا کے بندے بھی وہ ہم کرتے ہیں محمد ربی 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 یہی تو آپ کی حضرت تھا یہ آپ ہی لگاتے تھے نا اس طرح کلام نہیں کرنا چاہئے مدد اللہ ہی کرتا ہے کہ ہی کیا ہے اللہ ہی مدد کرتا ہے اللہ ہی مدد کرتا ہے ہم کیسے چھو جاؤ کہ دونوں باتیں صحیحے پہلے یہ سمجھیجے کہ مدد کے لئے اللہ رسول اللہ کا ولی ولی تو بڑی بات ہے ایمان والوں کیسے اللہ نے فرمایا اب سنیے راگوٹ سے تینوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا اخنا ذکر رسول کا ذکر ایمان والوں کا ذکر تمہارے مددگار اللہ ہے تمہارا مددگار رسول ہے تمہارے مددگار ایمان والے ہے اللہ نے فرمایا اِنَّمَا وَلِيُّ تُم وَلَّسُولُهُ وَلَّذِينَ آمَنُوا تمہارے مدد کرنے والے اللہ بتا رہے اللہ ہے رسول ہے اور ایمان والے ارائت کا اتنا حصہ تو مبلغ یاد رکھیں گے سنی یاد رکھیں گے بظاہر ہم انپڑھو تکے ہے لیکن ہمارا اقیدہ ایمان حق ہے یہ ہمیں معلوم ہو یا نہ مگر ہمارا اقیدہ قرآن کی روشنی میں حق ہے حدیث شریف کی روشنی میں حق ہے آیت کا مختصر سا حصہ سنی یاد رکھنا تو ہماری محنت کچھ سرہ مل جائے گا تمہیں خال ور کیا زندگی بھر کوئی نہ رہتا سکے گا آپ کہیے کیا قرآن میں یہ نہیں ہے پس یہ تمہاری مدد کرنے والے تو حسن کوئی اور مدد نہیں کر سکتا مدد تمہارا کوئی مدد تمہاری کوئی کرتا کوئی نہ کرتا ہے حد نہ پر سور کرتا ہے یا ایمان پار جو باؤ بیچ میں آتا ہے یہ وجود کو رہضا کرتا ہے وجود کو یقصہ کرتا ہے اور انگریزی میں این عربی میں باؤ جب بیچ میں آ جائے زید اور پکر کھڑے ہو جائیں اور بیچ میں آ گیا پھر سے یہ بتایا کہ زید اور ہے پکر اور ہے لیکن کھڑے ہونے کا حکم یقصہ ہے قرآن میں تحر سلمایا اتی اللہ ورسول اتی اللہ ورسول جو بیچ اس میں کوئی رسول رسول اتی اللہ ورسول اتی اللہ ورسول اور رسول کی ساتھ کر ابھی جو بیچ میں باؤ آ گیا اس نے بتا دیا اللہ اور ہے رسول اور ہے اتی اللہ کا وجود اور ہے کام کرتا ہے ایک وجود کو یقصہ بتاتا ہے اتی اللہ ورسول اتی اتی کرو اللہ کی ورسول کی اللہ کا وجود علیہ ہے رسول کا وجود رہتا ہے لیکن اتی 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 کا واضح ہونا یقصہ ہے یہ نہیں ہوگا کہ اتی کی اتی کرو اور رسول کی اتی رسول کی اتی کرو اللہ کی دار کرنی ہے دونوں کا ذکر جو ہے لیکن پہلے تو اللہ کا ذکر ہے تو پہلے اللہ کی بات ماننی ہوگی پھر رسول کی بات ماننی ہوگی ہم نے کہ اس ترسیق پہ نہ جائے کیونکہ کہ اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے جس نے رسول کی تات کی اس پہ جائے سائے گا کہ لوگ بہت آئیں گے مانگے دنکار نہیں ہے مگر پہلے اللہ کی بات مانو پھر رسول کی بات مانو اللہ نے کہا اس کے کلمے کہاں پڑھتے ہوگی پہلے کون آخر کون میں تمہیں خدا سا بتا رہیتا ہوں جو میرے رسول کی بات مانتا ہے اس میں میری بات مان لی جس رسول کی بات تھی اس سے حضاء کی بات کر لی پھر بات بات حضاء 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 کوئی بہتان نہ دے تو اللہ نے حاصل کلام فرما دیا مات آقم رسول فقضو وما نحا ان کو فن تہو اور تم کس کہا جا رہے ہو یہ دیکھو جو رسول دے وہ لے لو جس میں بنا کر اس سے رجع جو رسول تمہیں دے وہ لے لو جس میں بنا کر اس سے رجع رسول کا دینا عجلہ دینا ہے اسی طرح عجلہ مدد فرماتا ہے عجلہ کے رسول غروف حق مدد فرماتے بھلی بڑی بات ہے ایمان والے اس مدد کرتے ہیں اور یہ دیگی نہیں ہے اصل میں جو رسول مدد کرتے ہیں وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے مدد ہے جو اللہ کے بلی مدد کرتے ہیں وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے مدد ہے بس وہ حقیقت پہ مدد کرنے باتا ہے مجازن حضور صلی اللہ مدد فرماتے ہیں اور یہ تو ہمارے زمانے میں ولیوں نے ان کے ماندے والوں نے پیری ملید شریف مجھے بتائیے کہ تو اپی آل اسلام گدرے ہیں ان کی امت کیا عوضی بڑی شاد بڑی کرامت بڑی کرامت بڑی ہیں لیکن کیا انہوں نے ملید کیا کیا انہوں نے حلیفہ بنایا کیا انہوں گزرے لیکن ان کی خلافت اس لیے نہیں چلی کہ ان کے نبی کی نبوت خود محدود تھی اور ختم آنے والی تھی ان کے بعد جوسرا نبی آنے والا تھا ہمارے آقا مولا نبیوں کے نبی ہیں رسول کے رسول ہیں بردہ فرغا چکے ہیں لیکن فیضان نبوت ختم نہیں ہوا ہے ان کا سلسلہ فیضان کا جاری ہے چنانچہ ان کی امت کی آلیاء کا سلسلہ جاری ہے اور آلیاء کے ذریعے حضور کا فیضان جاری آپ جس کو حضور تک پہنچنا ہوگا کسی اور آنے والے نبی کا انتظار نہیں کرنا حضور کے غلامہ میں جو بلی مل جائے اس کا دام سام کسی اور نبی کا انتظار نہیں ہے حتی امام مہدی علی السلام کا بھی انتظار ہے تو ان کا انتظار نہیں کرنا کہ وہ آئیں گے تو ان سے مرید ہوں گے جب وہ آئیں گے تو کسی نہ کسی سلسلے میں آئیں گے کسی نہ کسی سلسلے میں آئیں گے کہ آج جب سلسلے میں آجائیں کسی نہ کسی سلسلے میں وہ بزر ہوں گے شیئے تری تک ہوں گے لیکن ہمیں اس سلسلہ نہیں کرنا ہے ان کے ہاتھ پر بیت کریں گے ہمیں تو اپنے زمانے میں جو اللہ کا ولی لی جائے جو سلسلے والا کڑی سے کڑی بن لی ہو بس نفس نام شجرہ حضور تک پہنچتا ہو اور شریعت کا شریعت تو اصل ہے اور مقصود حقیقت ہے طریقہ راستہ ہے شریعت اصل ہے لیکن نظر مقصود پہ رہنی چاہیے درخ یہ جڑ جڑ ہے نا جڑ نہ ہو تو تنہ نہیں ہو گا چاہے نہیں ہو گی پھول پھر نہیں ہوں گے لیکن یہ بات بتاؤں جڑ ہی مقصود نہیں ہوتی جڑ ہی رکھو تنے کو کاٹتے رہو شاہوں کو کاٹتے رہو پھول پھل آنے دو تو ضرح کا سمرہ نہیں ملے گا شریعت کا خیال رکھو لیکن اس کی مارفع جو اس کا پھل ہے اس کا بھی اس کا مقصود پہ نظر رکھو اور ضرح خیال اس لیے رکھو کہ وہ بھی آجائے جن ضرح پھول و پھل آجائے اور جن ضرح حقیقی شیلان نصیر ہو جائے اس طبعہ شریعت اور چیز ہے مگر نماز جو کرتے کرتے دوستو اس کو منزل مستمجھنا یہ ذات سفر ہے یہ راستے کا سامان ہے منزل تو دوست ملافع ہے رب کی معافت ہے حضور کا بہت بڑے مقام آجائے ہمارے لئے جو اولیہ کی چوکھٹ پہ آگیا وہ ایک معافت کے دروازے پہ پھڑکی آگیا ہاں ارس ہے لکھئی تبری کیونکہ ظاہر ہے آنا ہے جانا ہے ارس کا ملہ ہے دریہ بہرہ ہے دریہ بہرہ ہے دریہ بہرہ ہے اور خائز کی بات ہے کہ دریہ میں سبھی آتے ہیں نا پاک بھی آتے ہیں غصر جنامت کے جنامت کے لئے آتے ہیں کوئی بذو کے لئے آتا ہے کوئی اپنا لوٹا بھرنے آتا ہے کوئی بھرنے آتا ہے کوئی موقع نکال کے آتا ہے دریہ میں بہت لوگ آتے ہیں ایسے بھی آتے ہیں کہ کاٹا ڈالکے سارا بھی انتظار کرتے کوئی زدہ نصیب ہو جائے کوئی زدہ نصیب ہو جائے تو یہ کوئی سڑھی آئے سہرہ ہے سرا سرا کے لوگ آئے ہیں اپنا اپنا حصہ دیکھ جائیں گے سڑھی بہتر ہی بہتر ہے بہتر بہتر بہتر